السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیہا ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں جبل پور تبلیغی اجتماع کی جو تاریخ چینج ہوئی ہے اس کو تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے اس سے پہلے ناظرین ہم آپ سے گدارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تبلیغی جماعت کے متعلق تمام ویڈیوز تمام خبریں آپ حضرات تک جلد اور آسانی سے پہنچ سکیں جیہا ناظرین جبل پور میں تین روزہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے اس تبلیغی اجتماع کی تاریخ بدل دی گئی ہے بعض لوگوں کو بہت ہی شک و شبہات ہیں کہ یہ تبلیغی اجتماع ہوگا کی نہیں ہوگا کینسل ہو گیا ہے کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس تجتمع کا پہنچ چکے ہیں اور کافی تعداد میں لوگ اس وقت سفر میں ہیں جو کہ اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے کی غلط سے جا رہے ہیں لیکن جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ یہ تبلیغی اجتماع کی تاریخ بدل دی گئی ہے تو اب بہت سے فون آ رہے ہیں کہ پھر اس تبلیغی اجتماع کی جو تاریخ رکھی گئی ہے وہ کیا رکھی گئی ہے اس تبلیغی اجتماع کی تاریخ کیا ہے پہلے اس تبلیغی اجتماع کی جو تاریخ تھی وہ دو تین چار دسمبر دو ہزار تیویس تھی استبلیغی اشتماع کی پوری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی لیکن اچانک استبلیغی اشتماع کی تاریخ کو بدل دیا گیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ استبلیغی اشتماع کی جو تاریخ اب رکھی گئی ہے وہ ہے چار پانچ چھے دسمبر دو ہزار تیویس کی یعنی جو آنے والی تاریخ پانچ ہے استبلیغی اشتماع کی شروعات جو ہے چار تاریخ سے ہوگی یعنی چار دسمبر سے ہوگی چار دسمبر کو استبلیغی اشتماع کا آغاز ہوگا پھر دن بر دین کی نششتیں ہوتی رہیں گی لوگ دور دراز سے آتے رہیں گے اور استبلیغی اشتماع میں شرکت کرتے رہیں گے پھر اسی طریقے سے پانچ تاریخ کو بھی دن بر دین کی نششتیں ہوتی رہیں گی چھے تاریخ کو بھی دن بر دین کی نششتیں ہوتی رہیں گے پھر اس کے بعد میں آخری مجلس ہوگی اور طویل دعا کے ساتھ اس تبلیگی اجتماع کا اختتام ہوگا ناظرین ہم آپ کو بتا دیں اس تبلیگی اجتماع میں شرکت کرنے کے لئے اتر پردش ہریانہ اور اسی طریقے سے دہلی اور جو ہے مہراشرہ سے کافی تعداد میں لوگ اس تبلیگی اجتماع میں شرکت کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس لئے ضروری تھا میں نے ضروری سمجھا کہ اس تبلیگی اجتماع کی تاریخ بدل گئی ہے وہاں پر جانے کے بعد لوگوں کو مشکل ہو پریشانی ہو اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کیجئے تاکہ تمام لوگوں کو معلوم پر جائے کہ جو ہے اس تبلیگی اجتماع کی صحیح تاریخ کیا ہے جو اپ ڈیٹ مجھے معلوم ہوئی آپ سکرین پر دیکھ لے سکتے ہیں مرکر نظام الدین کا گروپ ہے اس میں اس تبلیگی اجتماع کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا تھا میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تو اس میں کئی لوگ جو ہے فون کی کی معنی ہم جانے والے تھے آچانک ہم رک گئے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا جو ہے ہم کو اطلاع کر دیا اور جو اب تاریخ رکھی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنایے تو لہٰذا میں نے ضروری سمجھ کر کہ اس ویڈیو کو بنا کر کہ آپ حضرات تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کر رہا ہوں آپ بھی تمام لوگوں تک اس کو شیئر کیجئے ناظرین جبل پر کا یہ تبلیگی اجتماع تین روزہ تبلیگی اجتماع میں لاکھوں لوگوں کی آنے کی توقع اور امید ہے اس تبلیگی اجتماع میں مہمان اکرام کے لیے کھانے کے لیے بڑے بڑے زون کا انتظام کیا گیا ہے اسی طریقے سے کئی سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے کہ جو حضرات جو اس سبیل کے اوپر متعین ہوں گے پانی پلانے کے لیے متعین ہوں گے وہ مہمان اکرام کو بلا بلا کر کے پانی پلاتے رہیں گے اسی طریقے سے چاہے وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے ناظرین اس میں مرکز نظام الدین کے علماء اکرام تشریف لارہے ہیں واضح نصیحت کریں گے ایسے تبلیغی اجتماعات میں ہم اگر شرکت کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے علماء اکرام زندگی گزارنی کا طریقہ سلیقہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے انسان اپنے زندگی گزارے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ تبلیغی اجتماع مرکز نظام الدین کے زیر احتمام میں مناقض ہوگا مرکز کے اکابرین بھی تشریف لارہے ہیں اس تبلیغی اجتماع سے بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں اللہ کے راستے یعنی کی جماعت میں نکلنے والے ہیں اور نکلنا بھی چاہیے جماعت میں جب انسان جماعت میں نکلتا ہے تو اس میں اس کے دل کے اندر ایک قیفیت تاری ہوتی ہے اور وہ جو ہے دین کا دعی دین کا رہبر بن کر کے کام کرنے والا بنتا ہے یہ جو تبلیغی جماعت نکلتی ہیں اس سے امت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں ان کو مسجدوں کو جوڑنے کی فکر اور کوشش کی جاتی ہے اور یہی دعوت و تبلیغ کا مین مقصد بھی ہوتا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس تبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے اور سارے عالم میں جو اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ تعالی ان اجتماعات کو قبول فرمائے اور اسی طریقے سے جو حضرات خدمت کر رہے ہیں یعنی پنڈال وغیرہ بنانے میں اور اسی طریقے سے مہمان اکرام کا اعزاد و اکرام کرنے میں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ جب یہ اجتماعات ہوتے ہیں تو خدمت کے حضرات دن کو بھی نہیں سوتے رات کو بھی نہیں سوتے خدمت میں لگے رہتے ہیں دن رات محنتیں کرتے ہیں اجتماعات شروع ہوتے ہیں تو اس وقت بھی محنتیں کرتے ہیں آئے وئے مہمان اکرام کو اچھی طریقے سے بلا کر کے عزت کے ساتھ میں ان کو اجتماع گاہ پہنچانے کی فکر و کوشش کرتے ہیں اکرام کی صفت بہت بڑی صفت پائی جاتی ہے اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے سارے عالم کے اجتماعات کو قبول فرمائے جو حضرات اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو آسان فرمائے جو نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا صحیح وقت لگانے والا بنائے ناظرین جو خبریں مجھے ملی تھی وہ میں نے آپ حضرات تک پیش کر دی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ